اور اب بعد پٹنا میں ہوئے ایک خطرناک سازش کے خلاصے کی پٹنا کی پولس پی ایف آئی کے پھلواری شریف موڈیول کی جانچ کر رہی ہے لیکن اسی جانچ کے دوران ایک ایسی سازش کا پتہ چلا جو غزوہ ہند کی بات کر رہا ہے غزوہ ہند کا مطلب ہے بھارت میں اسلامیک رول کے لیے جنگ کرنا اور اس کام کے لیے پاکستان کے اشارے پر دیش کے اندر ہی جہادیوں کو تیار کیا جا رہا ہے پٹنا کی پولس نے جس احمد دانش اور تاہر نام کے شخص کو گرفتار کیا ہے وہ گجوائے ہند نام سے واتس ایپ گروپ چلا رہا تھا اس گروپ میں ایک سو اکیاسی میمبوز تھے جس میں بھارت کے علاوہ پاکستان اور بانگلہ دیش کی لوگ بھی شامل تھے اس واتس ایپ گروپ میں مسلم نوجوانوں کے بیچ ہندووں کے خلاف نفرت فیلانے والے میسج اور ویڈیوز پوسٹ کیے جا رہے تھے اتنا ہی نہیں ہندوستان کو مسلم راشتر بنانے کے لیے مسلمان نوجوانوں کو جہاد کے لیے اکسائے جا رہا تھا دیش کو دہلانے کے لیے یہ مہرہ بھارت کا تھا لیکن سکرپ پاکستان میں لکھی جا رہی تھی بھارت کو گزوائے ہند بنانے کی ساجش رچی جا رہی تھی آگاز دوہزار تیئیس میں ہونا تھا انجام تک دوہزار سینتالیس تک پہنچنا تھا دوہزار تیئیس میں جو ان کی پوسٹ وہی چل رہے تھے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ جہاد میں پارٹی سیپیٹ کریں گے پکے سبوت مل چکے ہیں الیکٹرونک فوٹپرنٹ ہانسل کر لیا گیا ہے کوئی شک نہیں رہ گیا ہے کہ ساجش کتنی گہری تھی دیش کے دشمنوں نے ہند پر ناز کرنے والوں کا سر جھکانے کا بلوپرنٹ تیار کیا تھا پٹنا کے فولواری شریف سے پہلے پی اے فائی کے خطرناک موڈیول کا بھانڈا فڑ ہوا پی اے فائی سے کنیکشن رکھنے والے ایسے لوگ پکڑے گئے جو دوہزار سینتالیس تک بھارت کو مسلم راست بنانے کے لیے جی جان سے جھٹے تھے اب اسی فولواری شریف سے احمد دانش اور پتاہیر نام کا آروپی شکنجے میں آیا ہے اس کے پاس سے جو جانکاریاں حاصل ہوئی ہیں اس کے موبائل فون سے جو کنٹینٹ ملا ہے وہ دارانے والا ہے سب سے پہلے اس وٹس اپ گروپ کے آئیکاون کو دیکھئے یہاں پر لکھا ہے گزوائے ہند گزوائے ہند کا مطلب ہے اسلام کی ستھاپنا کے لیے ہندوستان میں کیا جانے والا ید گزوائے ہند نام کے اس وٹس اپ ایپ کو ڈیکوڈ کیا گیا تو پتا لگا کہ اس گروپ کے ذریعے بھارت کے خلاف جنگ چھیڑنی کے تیاری کی جا رہی تھی بھارت کو اسلامی دیش بنانے کے لیے آئیڈیا دیے جا رہے تھے پاکستان سے لے کر گلپ کنٹری کے ناغرک بھارت کے خلاف زہر اگل رہے تھے اور اس وٹس اپ گروپ کا سرگنا کوئی اور نہیں یہی احمد دانش اور فتاہر نکلا یہ وہ تاہر ہے جس نے گزوائے ہند کے نام سے ایک پروفائل بنایا اور اس میں قریباً سو سے زیادہ وہ لوگ شامل تھے جو کہ پاکستان اور بانگلہ دیش کے تھے اور دیش کے خلاف ایک بار پھر سے یہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں پر کاروائی کرنے کا من بنا چکا تھا اور یہاں پر انسٹیگیٹ کر رہا تھا اس سمیں بیہار پولیس نے گرہایا اور کیا ہے اس میں کچھ کہنا چاہو گیا کچھ اپنا کہنا چاہو گیا کچھ رکھنا چاہو گیا کچھ وائلنس کے نام گزوائے ہند کے نام کیوں گنایا تھا گزوائے ہندوں پاکستان سے کتنے لوگ تھے تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاہیر ہے جس کے اوپر آروپ ہے کہ تاہیر اس کا کوڈ نیب ہے اور مکھرور اس کا نام ہے اس کے اوپر آروپ ہے کہ اس نے ایک پروفائل کریٹ کیا اور گزوائے ہند کے نام سے جس میں بھارت کا نقشہ تھا اس کے اوپر پاکستان کا فلیگ لگا ہوا تھا اور قریباً سو سے زیادہ لوگ اس میں موجود تھے تاہیر دو وٹس اپ گروپ میں ایکٹیف تھا ان وٹس اپ گروپ کا ڈائریکٹ لنک پاکستان سے تھا ایک وٹس اپ گروپ کا نام تھا گزوائے ہند پہلے اس گروپ کو پاکستانی نمبر سے بنایا گیا تھا بعد میں تاہیر کو اس کا ایڈمن بنا دیا گیا اس گروپ میں 181 میمبر تھے جس میں بھارت، پاکستان، یمن سمیت کئی گلپ دیشوں کے لوگ بھی جڑے تھے ایک اور وٹس اپ گروپ جنوری میں بنایا گیا جس میں بھارت اور بنگلہ دیش کے لوگ بھی جڑے تھے ان وٹس اپ گروپ کو چلانے والوں کا مقصد صرف ایک تھا بھارت کی بربادی اور 2023 سے جہاد کی شروعات جہاد کیلئے لوگوں کو کیسے پریرید کرنا ہے اس سمندھ میں لائکز اور ویڈیوز اور پوسٹ کیے گئے تھے راشتر گروہ دی باتیں ہو رہی تھیں بھارت کو پورپنا اسلامی راشتر بنانے کے لیے اور اسلامی کانکرسٹ کرانے کے لیے ہندوستان کے اس پرکار کی باتیں تھیں کس پرکار سے سوسائٹی میں وائلنس پھیلانا ہے اس پرکار کی باتیں تھیں یہ میسج پڑھئے گجوائے ہند کے نام سے جو ویڈسپ گروپ انڈیا سے لے کر پاکستان تک ایکٹیو تھا ان میں الیانس نام کے شخص نے لکھا کوئی فائدہ نہیں اے آئی ایم آئی ایم کو سپورٹ کرنے کا یہ اویسی کی پارٹی کے لیے لکھا گیا تھا اس کے بعد الیانس نے آگے لکھا اب ڈائریکٹ جہاد کریں گے 2023 میں خلافت کا اعلان ہم انڈین مسلم کریں گے اس میسج کے ترنت بعد ایک پاکستانی نمبر سے میسج آیا اشارہ 2023 کے لیے ہاں میں تھا یہ بات چیت زیادہ پرانی نہیں ہے 27 جون 2022 کو 2023 میں جہاد والی سکرپ لکھی گئی تھی 2023 میں ڈائریکٹ جہاد نام کا ایک سلوگن دیکھے رکھا ہوا تھا اور اس کے جو گروپ آئیکونس کے دونوں گروپ میں اس میں ہندوستان کا نقشہ تھا جس کی اوپر پاکستان کے فلیک کو چپکایا گیا تھا یہ بہت ہی کٹرپند ہی گروپ ہے اور یہ بلکل ہی برین واشت کیڑر ہے گزوائے ہند کا اور ایک آئیڈیو لاغ ہے اور اپنی ویچاردھارہ سے جو کی اینٹی نیشنل دیش پیروڈی ویچاردھارہ ہے اس سے ادک سے ادک یواؤں کے جوڑنے میں پریاثرہ صرف 2023 میں حملے کا پلان نہیں بنا حملے کے بعد کونسا جھنڈا لہرانہ ہے اس کا سکرین شاٹ بھی اس ویڈسیپ گروپ پر شیئر ہوا تصویریں آپ کے سامنے ہیں گروپ آئیکن میں دیکھئے کیسے پاکستان کے جھنڈے کو انڈیا کے نقشے پر فٹ کیا گیا ہے ہمارے بعد جو ایکسکلوزیو اس سامنے اس گروپ کی فوٹو ہے اس میں بلکل صاف دکھائی دی رہا ہے کہ گزوائے ہند ساتھ میں عبدال عبدالعلیم ابو ابو کر کے کئی سارے ایسے کوڈ نیم ہیں اور اس کے ساتھ بھارت کا جو جھنڈا ہے اس بھارت کے جھنڈے کے اوپر اس نے پاکستانی فلیگ لگا رکھا ہے اور اسی کے بعد جو سائیبر سیکیورٹی سسٹم اور ساتھ میں انٹل ڈپارٹمنٹ ہے وہ لگاتا ہے اسے چیز کر رہا تھا اب سوال یہ ہے کہ پٹنا سے جس تاہیر کو گرف پہ لیا گیا ہے وہ کتنے دنوں سے گزوائے ہند والا ورس سے گروپ چلا رہا تھا اس گروپ میں کون کون لوگ کہاں کہاں سے جڑے تھے پہلے ان سوالوں کا جواب آپ کو دیتے ہیں تاہیر بیسے تو مول روب سے فلواری شریف کا رہنے والا ہے مگر اس کے کچھ جاننے والے پاکستان کے کراچی میں بھی رہتے ہیں یہ شخص دوہزار سولہ سے ہی الگ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لوگوں سے جڑتا رہا اور جن لوگوں سے تاہیر جڑا وہ پاکستانی کٹر پن تھی سنگٹھن تحریک لبیق سے جڑے تھے پاکستان کے ہی کسی فیضان نام کے شخص سے تاہیر لگاتار ٹچ میں تھا اور بھارت میں گزوائے ہند کی سکرپ لکھ رہا تھا پاکستان کے فیضان نے ہی تاہیر کو وٹسپ پر گزوائے ہند گروپ کا ایڈمن بنایا اور انڈیا میں تاہیر نے 181 لوگوں والا وٹسپ گروپ تیزی سے پھیلا ڈالا یہ اس گروپ سے انڈیا کی تصویریں پاکستان اور دوسرے دیشوں میں شیئر کیا کرتا تھا گزوائے ہند والا یہ گیم کتنا خطرناک اور بڑا تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تاہیر اور اس کا گینگ پردھان منتری موڈی کو بھی ٹارگیٹ کرنے کی پھراک میں تھا 12 جولائی کو پٹنا میں موڈی کی سبحہ میں گھس کر ہنگامے کا پلان تھا مسلم محلوں سے بھیڑ لے جا کر کچھ بڑا کرنے کا ایرادہ تھا لوگوں کا پوشتاش ہوا ہے انٹیروگیشن کرم میں بتایا کہ ان کا جو مول پلان تھا کیوانے پردھان منتری جو بارہ جولائی کو جن کا پٹنا بھامن تھا ستاب دیس مارکولی کے بھیڈھان منڈل کے اس میں یہ لوگ مسلم بہول کشیت ایک تو کارگیل چونک پیر وہہر سے اور پھولواری شریف میں پروٹیسٹ ٹوکن پروٹیسٹ سا آرگینایز کرواتے ایک جلوس اور پھر دھرنا پر درشن کرواتے پھولواری شریف موڈیول کو پٹنا پولیس ٹریس کر رہی تھی اس بیچ میں گزوائے ہند موڈیول کا پتا لگا پٹنا پولیس اب دو پیرلل انویسٹیگیشن کر رہی ہے